اسلام علیکم ڈی ایڈ ٹوڈننز آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکنمی اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم کلاس فسٹ ہیئر بائیولوشی کے ٹین چپٹر کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ پلانٹس کے اندر مومنٹ کا ذکر کرنے والے ہیں سب سے پہلے اگر ہم مومنٹس کی بات کریں تو مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایبلیٹی ٹو موو اب مومنٹ کس طرح سے پلانٹ کے اندر لوگو موشن نہیں ہو رہی لیکن مومنٹ ضرور ہو رہی مومنٹ یعنی کہ اس کی سیلور لیول پر بھی مومنٹ ہو رہی کیونکہ اس کے سیلس کے اندر مومنٹ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی بوڈی پارٹس کے اندر بھی جو ہے وہ مومنٹ پائی جاتی ہے آپ روٹ کو گروہ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ تک پھیل رہی ہے اسی طرح سے اس ٹیم کو بھی آپ مو کرتا دیکھ سکتے ہیں لیوز کو مو کرتا دیکھ سکتے ہیں اور فلاورز کو مو کرتا دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو مومنٹ ہے یہ پلانٹ کی مومنٹ انیمل کی مومنٹ سے دیفرینٹ ہے کیونکہ انیمل کے اندر لوکو موشن ہوتی یعنی کہ وہ اپنی جگہ کو بھی چینج کرتے ہیں لیکن پلانٹ کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ کو چینج کر سکے تو اس کے حوال سے مزید لکھا ہوا ہے Our living organisms have the property of moment to fulfill the need of the nutrition protection, shelter and reproduction تمام جانداروں کے اندر یہ ability موجود ہے کہ وہ مومنٹ کر سکے مومنٹ کرنے کے کیا وجہات ہیں nutrition کو حاصل کریں تاکہ نیوٹرنس کو حاصل کریں جیسے بلانٹس روٹس کے ذریعے سے نیوٹرنس کو زمین سے حاصل کریں یا اسٹرومیٹا کے ذریعے سے کاربن ایکسائٹ کو حاصل کریں protection کر سکے ہم نے آپ کو shelter اپنی پنہا میں آسکے اور اس کے علاوہ reproduction کر سکے یہ تمام چیزوں کے لئے مومنٹ ضروری ہوتے ہیں مومنٹ کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسن جو جاندار لین لیا ہو تاکہ وہ اپنی irritation کو ختم کر سکے irritation کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اس کو تنگ کر رہی ہے یا کوئی چیز اس کو stimulate کر رہی ہے تو irritation کو ختم کرنے کے لئے کوئی بھی جو ایکسن ہوگا وہ اس کی مومنٹ کے لوائے گا اب change ہونا جیسے کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ اس کو irritate کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ سورج کی روشنی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے تو irritation کو ختم کرنے کے لئے جو ایکسن اٹھایا جائے گا اسے ہم مومنٹ کا نام دیں گے plants are usually see soil which response to environmental factors by adjusting their patron of growth development and trigger pressure plants کے حوال سے لکھاوا وہ see soil ہیں یعنی وہ ایک جگہ پر fixed ہوتے ہیں تو اگر وہ environmental factors کو جو ہے respond کریں گے تو کس طرح سے اپنی growth کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی development کو تھوڑا سا change کر سکتے ہیں اور trigger pressure کو یعنی کہ cells کے اندر موجود water کی amount کو تھوڑا سا disturb کر کے وہ response کر سکتے ہیں مثلا temperature جیسے increase ہو جاتا ہے جیسے ہم نے یہ پڑھا تو وہ اپنی leaves کو flacer کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی movement وہ دکھا رہے ہیں آگے ہم movements کا ذکر کے تو لکھا ہوا ہے on the basis of stimuli there are two main types of movement found in the plant plant کے اندر دو طرح کی movements پائی جاتی ہیں اور یہ کس کے اوپر depend کرتا ہے یہ changes کے اوپر depend کرتا ہے کون سے changes کے اوپر جیسے لکھا ہوا ایک autonomic یا spontaneous moment ہے اس کا cause لکھا ہوا cause by internal stimuli اگر اندرونی طور بس cells کے اندر کوئی change آ رہا ہے internal change آ رہا ہے تو اس جیسے جو moment cause ہو رہی تو اس کو ہم autonomic یا spontaneous moment کہہ رہے ہیں جس کی کئی ساری مثال موجود ہیں جسے رشمی نٹ کو پلانٹ کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں اس کا water loss اور زیادہ trigger پرش ختم ہو جاتا ہے وہ جو ہے پھر اپنے آپ کو مو کر لیتا ہے تو internal stimuli کی وجہ سے جو بھی moment cause ہو رہی cell division ہو رہی جو بھی moment cause ہو رہی internally اسے ہم autonomic یا spontaneous moment کہیں گے دوسری ہمارے پاس پیراٹونک یا جس کو induced moment کہیں گے جو کہ external stimuli یعنی باہر کی change کی وجہ سے ہوں گے یہاں پہ صرف ایک ہی moment کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے پیراٹونک یا induced moment جو بیرونی change کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے حوالے سے ذکر کرنے تو لکھا ہوا ہے moments which occur due to external stimuli are known as induced اور پیراٹونک moments they may be tropic اور ناسٹک یہ tropic بھی ہو سکتی اور دوسرا ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ناسٹک بھی ہو سکتی ہیں تو tropic کا مطلب ہوگا کہ وہ directional ہوگی یعنی کسی چیز کی جانب جائیں گی اور ناسٹک کا مطلب ہوگا کہ وہ non directional ہوں گی مثال کہ direction کس طرح سے اگر سورج کی طرف جارہا ہے یہ direction ہے سورج کی اس کی طرف جارہا ہے پانی کی طرف جارہا ہے یہ بھی direction ہے پانی کی طرف جارہا ہے non directional کس طرح سے یعنی اگر light ختم ہوگی پلانٹ کے پتے بند ہوگئے اب یہ non directional ہے یعنی کہ light کی طرف پلانٹ نہیں جارہا بلکہ light کی absence کے اندر وہ بند ہو رہا ہے تو یہ ناسٹک مومنٹ کہلوائی کی تو لکھا ہوا external estimuli کے بارے میں کون سے ہو سکتے ہیں external changes کون سے ہو سکتے ہیں تو نیویٹی ہو سکتا ہے تو یہ مختلف ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ذکر کریں گے سب سے پہلے انہی tropic directional moments کا ذکر ہے لکھا tropism are tropic moments are growth responses that results in the whole plant organized towards and away from the estimuli estimuli یہ tropism ہیں جس tropic moment یہ growth responses ہیں جس کے نتیجے میں growth ہو رہی ہوتی ہے اور growth کس طرح سے ہوگی جو plant body ہے اس کو بینڈ کر دے گی اور بینڈ کس طرح سے plant بینڈ ہوگی یہ estimuli کی طرف بینڈ ہوگی یا estimuli سے دور بینڈ ہوگی اب یہ کس طرح سے ہوگا یہ ہم آگے اس کی جب مثالیں پڑھیں گی تو اس میں ہم دیکھیں گے اب اس کے اول سے لکھا ہوا moment cause due to external response in the form of growth of curvature in one direction cause tropic moment اگر ایک طرف سے estimuli کا اثر ہو رہا ہے تو اس کے طرف یا اس کے opposite side پر growth دیکھی جائے گی اور یہ ہمارے پاس tropic moment کروائے گی اور یہ جو ہے root اور stem میں پائے جاتی ہیں جن کو ہم نے radial symmetrical کہا ہوا ہے اس symmetry کی بارے میں ہم نے پہلے ہی animal کے ویڈیو کے اندر ہم نے ذکر کیا دا symmetry کیا ہوتی mirror image ہوتی ہے تو یہ root اور stem کے اندر موجود ہوتی ہے curvature moment جس کو ہم جانا تو لکھا ہوا ہے تو اگر ایک direction سے light آئے گی تو پھر یہ moment دیکھ جائے جس کو phototropism کہا جاتا ہے اگر plant کی body جو ہے وہ light کی طرف جا رہی ہے تو اسے ہم positive phototropism کہیں گے اور اگر plant کی body کوئی حصہ light سے دور جا رہے تو اسے negative phototropism کہیں گے positive tropism کی مثال ہوگی shoots اور negative کی مثال ہوگی roots کیونکہ وہ light سے دور جا رہے ہوتی ہیں phototropism is caused due to light effect on the distribution of oxen اور اس phototropism کو control کرتا ہے وہ oxen زمین اور tropism کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف جانا یعنی زمین کی طرف جانے والی moment اور یہ دیکھی جائے گی roots کے اندر لکھا یہ گریوٹی کی وجہ سے moment ہوتی positive geotropism is observed in the primary roots of many plants and negative geotropism in the shoot تو root کے اندر positive geotropism ہوگا کیونکہ root زمین کی طرف جا رہی ہے اور shoots کیونکہ زمین سے دور جا رہی تو اس کے اندر ہوگا negative geotropism پھر اس کے بعد ہمارے پاس chemotropism chemicals کی طرف moment جاننا اب لکھا ہوا ہے chemotropism is the moment caused due to the chemical for example pollen tube grow through the oil due to the chemical stimuli اب اس کی جو مثال دی گئی ہے وہ مثال کونسی ہے وہ ہے pollen tube کی کیونکہ pollen tube جو ہوتی ہے یہ ovule میں سے نکلا ہوا ایک structure tube جو ہے وہ گروہ کی ہوئی ہے یہ female organ کے اندر یعنی کہ اسٹائل سے شروع ہو رہی ہے اور جا رہی ہے اس کے moment ہوتی ہے اس کے بعد hydrotropism یعنی water کی طرف moment جاننا تو لکھا ہوا ہے the moment plant organ in response to water stimulus called hydrotropism this moment results in the curvature of the organs due to the unequally growth on its two sides roots are positively hydrotrophic اب یہ جو moment ہوتی ہے یہ water کی طرف لے جانے والی moment ہوتی اور roots جو ہوتی ہیں وہ positive hydrotropic ہوتی تو roots کی moment جو ہوتی ہے وہ water کی طرف ہو رہی ہوتی ہے اور جو باقی organs ہیں شورٹس وغیرہ ہوگئے وہ water میں نہیں نہیں کرے ہوتے تو ان کی negative hydrotropism ہوگا اس کے علاوہ ہے thigmotropism اب thigmotropism کیا ہے اس کے حواس لکھا ہوا ہے thigmot کا مطلب ہوتا ہے touch اور tropism منہ touch کی طرف جانا تو اس کے حواس لکھا ہوا ہے thigmotropism is the curvature moment of plant in response to touch stimulus touch کے response میں moment ہو رہی تو ہم thigmotropism کہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہمارے پاس پلانٹ ہوتے ہیں اگر ان پلانٹ کے ساتھ میں ہم کوئی ڈنڈی وغیرہ لگا دیتے تو پلانٹ اس ہارڈ سٹرکچر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی مقصال لکھی ہوئی it can be observed in twiners and climbers آپ یہاں twiners اور climbers کو دیکھ سکتے ہیں when they touched the solid object the growth on the opposite side of contact increases and they coiled around the support اور پھر یہ دوسرے ہارڈ object کے ساتھ میں کوئل ہو جاتے اس کے ساتھ چپک جاتے اس کے ساتھ جاتے تو